گوگل کروم، میک، وینڈو اور لینکس تمام آپریٹنگ سسٹم کے لیے دستیاب ایک طاقتور، بھرکرفتار اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا بروزر ہے کروم کی ایکسٹینشنز ایک ایسا فیچر ہے جو مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا پسندیدہ ہے اور کروم کو مختلف حوالوں سے ایک نئی تازگی اور سپر پاور قسم کی طاقت مہیا کرتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کروم کی دس ایسی ایکسٹینشنز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہر کروم اور کرومیم بیس براؤزر جیسے کی اوپرا اور ویوالڈی براؤزر استعمال کرنے والے کے کمپیوٹر میں انسٹال ہونی چاہیے آج آپ میرا نام شاموی ندین ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹاپ ٹین کروم ایکسٹینشن کی لسٹ میں پہلا نمبر ہور زوم کا ہے ہور زوم کروم کی ایک ایسی ایکسٹینشن ہے جسے اگر آپ کروم براؤزر میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی بھی ویب سائٹ پر بھلے وہ انٹرنیٹ کی کوئی عام ویب سائٹ ہو یا گوگل ایمیجز ہوں کسی بھی ایمیج کے اوپر ہور کر کے اس ایمیج کا فل پریویو دیکھ سکتے ہیں آپ کو نئی ٹیب میں ایمیج کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس ایمیج کے اوپر کرسر کو لے جائیے اور یہ کروم ایکسٹینشن جو ہے اس تصویر کو آپ کے سامنے میں بڑا کر کے دکھا دے گی اس طریقے سے آپ کو نئی ٹیبز اور نئی وینڈو کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے آج کے رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا سکونے ورنہ جب بھی یوٹیوب پر جائیں ایسی ایسی واہیات ویڈیو اردو سبٹائٹلز کے اردو تھامنیلز کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ انسان اگر فیملی کے ساتھ ہو تو شرمندہ ہو جاتا ہے ایسی تمام ویڈیو سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس کے بعد یوٹیوب پر جب بھی آپ کو کوئی ایسی ویڈیو نظر آئے کوئی ایسی چینل نظر آئے جو کہ واہیات قسم کی یا ایسی بے سروپا قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ اس چینل کی مزید ویڈیو آپ کے سامن آپ کو نظر آئیں تو بس اس چینل کے اوپر یا اس ویڈیو کے اوپر رائٹ کلک کیجئے اور بلوک ویڈیو فرام دس چینل کر دیجئے اب اس چینل کی کوئی بھی ویڈیو آپ کو نظر نہیں آئے گی اس طریقے سے آپ بہت سہرے ایسی کی ویڈز کو بلوک کر سکتے ہیں جو کہ واہیات ویڈیوز میں عمومن نظر آتے ہیں اب اس کی ویڈیو سے ریلیٹر کوئی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر نظر نہیں آئے گی یوں آپ بے فکر ہو کے یوٹیوب کو بروز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کروم ایکسٹینشن کی آپشن میں جائیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے آپشن نظر آئیں گے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بلوک لسٹ جو آپ نے لسٹ بلوک کی ہوئی ہے چینل کی اور کیورڈ کی انہیں چاہیں تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں اگر آپ نئی وینڈو یا نئی لینکس آپریٹرنگ سسٹم انسٹال کریں تو اس کو ایمپورٹ کر لیں یا کسی اور اپنے دوست کو اپنے فیملی کے کسی اور بندے کو بیتنا چاہیں تو بھی بیج سکیں اور وہ اسے ایمپورٹ کر سکیں کروم ایکسٹنشن کی اس لسٹ میں اگلی ایکسٹنشن بھی یوٹیوب سے ہی متعلق ہے ٹرن آف تی لائٹس نامی اس ایکسٹنشن کو اگر آپ اپنے کروم میں ایڈ کر لیں تو یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو آپ دسٹریکشن فری محول میں دیکھ سکتے ہیں بس یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہوئے اس آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اس کے بعد تو یہ ایکسٹنشن سائیڈ بار اور یوٹیوب کی ویب سائٹ پر موجود جو دیگر ایڈیا ہے اس کو بلر کر دے گی فیڈ آؤٹ کر دے گی اور آپ کا سارت جو توجہ ہے وہ ویڈیو کے اوپر رہے گی اگر آپ آن لائن شاپنگ کے شدائی ہیں اور خاص طور پر الی ایکسپریس سے شاپنگ کرتے رہتے ہیں تو الی پرائس اسسٹنشن نامی یہ کروم ایکسٹنشن آپ ہی کے لیے ہے بس اس کروم ایکسٹنشن کو اپنے کروم بروزر میں ایڈ کر لیجئے اس کے بعد الی ایکسپریس کے پروڈکٹ پیج پر جب بھی آپ موجود ہوں گی تو یہ ایکسٹنشن آپ کو اس پروڈکٹ کے مطلق ضروری معلومات دے گی جیسا کہ یہ پروڈکٹ کیا دوگر سیلر بھی بیچ رہے ہیں اگر بیچ رہے ہیں تو کتنے کی بیچ رہے ہیں ساتھ یہ کہ یہ سیلر کتنا قابل بروسہ ہے اور یہ کہ اس خاص پروڈکٹ کی قیمت میں جو اتار چلاؤ آئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے گی یہاں پر اور اگر اس پروڈکٹ کے مطلق کوئی ویڈیو ریویوز ہوں گے تو وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کروم ایکسٹنشن کے آئیکن پر کلک کرتے ہوئے آپ می آرڈر ویش لیسٹ اور می الی ایکسپریس جیسے لنکس پر آسانی سے جا سکتے ہیں اگر آپ میری طرح نان نیٹو انگلیش سپیکر ہیں آپ کی انگلیش کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو گوگل ڈکشنری نامی یہ کروم ایکسٹنشن آپ کی بہت مددگار ثابت ہوگی بس اس کروم ایکسٹنشن کو اپنے کروم بروزر میں ایڈ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ کسی بھی ویب سائٹ پر ہوں کوئی بھی آرٹیکل پڑھ رہے ہو اور ایک ایسا لفظ آپ کی نظر سے گزرے جس کا مطلب آپ کو پتا نہ ہو یا اس کی پروننسیشن آپ کو پتا نہیں ہو تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریے ایک پاپ آپ کے سامنے نمودار ہوگا جس میں گوگل آپ کو اس کا مطلب بھی بتائے گا اور ساتھ ہی پروننسیشن بھی بتائے جائے گی آپ اس والیم آئیکن کے اوپر کلک کر کے اس کی پروننسیشن سن بھی سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار اشتہارات سائٹ باز لینکس اور پتہ نہیں کیا کیا بلاولا موجود ہے جس کی موجودگی میں کوئی بھی مضمون آپ پڑھنا چاہے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے پڑھا نہیں جا سکتا بہت سی چیزیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہر ہمیں وقت آپ کے آمنے سامنے موجود ہوتی ہیں تو اگر آپ بھی اس مشکل کا شکار ہیں تو جس ریڈ نامی یہ کروم ایکسنشن آپی کے لیے ہے بس اسے اپنے گوگل کروم میں ایڈ کر لی دیئے اس کے بعد جب بھی آپ کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہوں تو اس کے آئیکن کے اوپر کلک کر دی دیئے اور وہ آرٹیکل ہر طرح کی دسٹریکشن سے پاک ہو کر ایک ریڈیبل فارمیٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا آپ آسانی سے سے پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کا پرینٹ اوٹ بھی لے جا سکتا ہے ایکسنشن کے مطلق مزید بات کرنے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیٹی اور کمپیونٹنگ کے مطلق نئے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویب سائٹ کپوٹر ڈاٹ کام کو بھی ضرور وزٹ کیجئے انٹرنیٹ پر باز دوقات ایک ایسا مضمون آپ کی نظر سے گزرتا ہے جسے آپ اس وقت تو پڑھ نہیں سکتے لیکن بعد میں اسے ضرور پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے کروم میں انسٹا پیپر نامی یہ ایکسٹنشن ضرور ایڈ ہونی چاہیے جس کے اوپر کلک کر کے آپ اس آرٹیکل کو اپنے انسٹا پیپر کے اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں اور بعد میں چاہیں تو آن لائن یا اپنے موبائل اور ٹیبلٹ پر آف لائن بھی پڑھ سکتے ہیں بس اس آئیکن پر کلک کیجئے اور آپ کا یہ جو مضمون ہے یہ آپ کے انسٹا پیپر اکاؤنٹ میں سیو ہو جائے گا جسے آپ بعد میں آن لائن یا آف لائن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس ایکسٹنشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا انسٹا پیپر ڈاٹ کام پر ایک اکاؤنٹ ہو جو کی بالکل مفت ہے آپ وہاں جائیں اور ایک اکاؤنٹ بنا لیجئے اور اس کے بعد اس ایکسٹنشن سے برپور فائدہ اٹھائیے لیکن آپ جو ایکسٹنشن ہیں وہ پڑھنے سے نہیں بلکہ لکھنے سے تعلق رکھتی ہے گرامر لیف اور کروم ایکسٹنشن آپ کو انٹرنیٹ پر بہتر اور درست انگلیش لکھنے میں مدد کرتی ہے بس اس ایکسٹنشن کو اہیڈ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ بھلے کوئی ای میل کر رہے ہو یا فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لکھ رہے ہو یہ ایکسٹنشن آپ کو سپیلنگ اور گرامر کی غلطیاں دور کرنے میں مدد دے گی لکھنے کے دوران جب بھی آپ ایک غلطی کریں گے تو یہ ایکسٹنشن آپ کی غلطی کو ریڈ کلر کے انڈر لائن سے ہائی لائٹ کر دے گی جس کے اوپر کرسر لے جا کے آپ اس غلطی کو صدھار سکتے ہیں یوں آسانی سے انٹرنیٹ پر آپ اپنی لکھی ہوئی تحریر کو بہتر بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بے شمار ایسی ویب سائٹ ہیں جہاں پر ہمیں اکونٹ بنانا پڑتا ہے اور ہر اکونٹ کے لیے یونیک پاسورڈ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر یونیک پاسورڈ نہ رکھا جائے تو اکونٹ ہیک ہونے کا خطرہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے پھر اتنے زیادہ پاسورڈز کو یاد کیسے رکھا جائے اگر آپ اس مشکل کا شکار ہیں تو لاسٹ پاس فری پاسورڈ منیجر آپ ہی کے لیے یہ میری پسندیدہ ایکسٹنشن میں سے ایک ہے اس ایکسٹنشن کو آپ اپنے کروم بروزر میں ایڈ کر لیجئے اور اس کے آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے ایک فری اکونٹ بنا لیجئے یا اگر آپ کے پاس پہلے سے لاسٹ پاس کا اکونٹ ہے تو اس کے ذریعے سائن ان ہو جائے بس اب آپ کو ایک تگڑا سا ماسٹر پاسورڈ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ جب بھی کسی ایسی ویب سائٹ پر جائیں گے جہاں آپ کا اکونٹ بنا ہوا ہوگا اور سائن ان کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کروم ایکسٹنشن آپ کے جو سائن ان یوزر نیم اور پاسورڈ ہے وہ آپ کی جگہ فل کر دے گی اور آپ آسانی سے سائن ان ہو سکیں گے اسی طریقے سے جب آپ کسی ویب سائٹ پر ایک نیا اکونٹ بنائیں گے اور وہاں پر ایک نیا یوزر نیم اور پاسورڈ رکھیں گے تو یہ کروم ایکسٹنشن اس یوزر نیم اور پاسورڈ کو سیو کرنے میں بھی آپ کی مدد کرے گی اسی طریقے سے یہ کروم ایکسٹینشن آپ کو لمبے لمبے فارم جو ہے وہ بھی مختلف ویب سائٹ پر فیل کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے ذریعے آپ مختلف فارمز پروفائل بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک کلک سے مختلف فارمز جو ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں بہت کمال کے ایکسٹینشن ہے اور یہ لازمان آپ کے گوگل کروم میں ایڈ ہونی چاہیے اشتہارات کسی کو بھی پسند نہیں ہوتے لیکن انٹرنیٹ پر موجود بلاغ ویب سائٹ اور یوٹیوب جینل اس وقت اشتہارات سے بھرے ہوئے ہیں اگر آپ بھی اشتہارات سے تنگ ہیں تو ایڈ بلاغ پلس نامی یہ ایکسٹینشن آپ ہی کے لیے ہے اسے اپنے کروم بروزر میں ایڈ کر لیجئے اور اب آپ چاہیے یوٹیوب ویزٹ کیجئے یا پھر کوئی ویب سائٹ یا بلاغ وہ اشتہارات سے بلکل پاک ہوگی یاد رہے کہ اشتہارات بہت سے کانٹینٹ کریئیٹر کی آمنی کا وائد ذریعہ ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بلاغ بہت پسند ہے اور آپ اس کانٹینٹ کریئیٹر کو جو بندہ اس کا کانٹینٹ تیار کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی مقصود ویب سائٹ پر اس ایکسٹینشن کو ڈیسیبل کیا جا سکتا ہے بس اس کے آئیکن کے اوپر کلک کی دیئے اور اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنے سے آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اس کو ڈیسیبل کر دیا ہے اب اس ویب سائٹ پر موجود اشتہارات جو ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں گے باقی ویب سائٹ سے ریموو کر دیا جائیں گے جی تو جناب اب ہے آپ کی باری نیچے کمنٹس کیجئے اور مجھے بتائیے اپنی پسندیدہ ایکسٹینشن کے متعلق اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز سے بروقت اگاہ کیا جا سکیں